جیوڈیشری کی مداخلت سے بہت سارے معاشی معاملات بھی خراب ہوئے ہیں یہ بات آپ درست کر رہے ہیں مگر آپ نے کہا کہ موجودہ کی ساتھ تو معاملہ ٹھیک ہوئی نہیں رہا اور انہیں مٹ سپٹیمبر میں چلے جانا ہے اور آپ ہی نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ظاہرہ میں خطرہ ہے ہم نہیں چاہتے ہمارا لیڈر ان کے رحم و کرم پر ہو اور وہ آئے تو پھر وہ کب آئیں گے اگر جنوری کے شروع میں آپ انتخابات دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں تو وہ کب آئیں گے نو ماشری صاحب میرا اندازہ ہے میں کوہتمی بات نہیں کر رہا میرا اندازہ ہے کہ میاں صاحب کو جو ہے میں اس ورکر ان کے ورکر کی اسیے سے تھوڑی بہت سرا پولیٹیکل سیکس پیکولیشن جو نہ کر سکتا ہوں ان کو ستمبر میں آ جانا چاہیے ان کو میاں صاحب کو پاکستان جو اور ایک اور معاملہ ہوا تھا دوہر ورہر اٹھارہ میں اور دوسرا دوہزار اٹھارہ سے پہلا ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پھر بیٹی سمیت جیل میں ڈالا گیا پوری ایک الیکشن مینجمنٹ کا پروسس تھا اب اگر عمران خان صاحب کو ڈالا گیا ہے مگر توشہ خانہ میں تین سال کی سزا ہے وہ اگر سسپینڈ ہو جاتی ہے تو وہ باہر ہوں گے کیمپین کر رہے ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت آلہ عدلیہ خود ایک قائدہ پارٹی بنی ہوئی تھی انوالٹ تھی سارے کے سارے پروسس میں اس دفعہ آپ کو وہ توقع کر رہے ہیں کہ ہو پائے گا کیونکہ عمران خان صاحب باہر ہوں گے اور کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے تو نواز شریف صاحب واپس آئے کہ ان کا مقابلہ کر پائیں گے ضرور کر پائیں گے میرا خیال ہے کہ جو تھوڑا بہت ان کا ایک مارل ایڈز تھا جو بھی لوگ سمجھتے تھے ان کے فالورز میں تو نہیں سمجھتا تھا میں تو ان دوہزار بارہ سے ان کو کہہ رہا ہوں گے یہ خیرات کے پیسے کھاتا ہے لیکن جو بھی لوگوں کی نظروں میں جو ان کے فالورز ہیں ان کی فالورز آج بھی ایک بڑی تعداد ہے ان کے فالورز کی جو ہے ان کی نظروں میں اگر ان کا کوئی مقام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں چند وہینوں کے اندر جو ہے اس میں ضرور جو ہے وہ جو ہے کہ زوال آئے گا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے کچھ تو ملٹنٹ ووٹ ہوتے ہیں جو بالکل آپ کا لیڈر جو ہے غلط کام بھی کرے صحیح کام بھی ہو آپ کے ساتھ کرے ہیں اس طرح ٹرمپ جو ہے 54% اس وقت بھی ریپبلکن ووٹ اس کے ساتھ ہے دسپائٹ ایفیتنگ جو نو تو وہاں پہ تو انصاف کے اوپر کوئی سوالیہ نشان بھی نہیں ہے یہاں پہ تو انصاف پہ تفتیش پہ پکڑ دکڑ پہ سب پہ سوالیہ نشان ہے ہمارے ملک کے اندر تو وہاں بھی لوگ کڑے ہیں تو اگر یہاں بھی لوگ کڑے ہیں تو کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے لیکن الٹیمیٹنی یہ ڈلیوٹ ہوگی یہ چیز جو ہے بگر خوض صاحب اتنی ایکشن میں تو بہت اکیلہ یہ کیس تو نہیں ہے اور بھی کیس تو چال رہے ہیں آپ کی توقع یہ ہے کہ اگر اس کیس میں انہیں زمانت مل بھی جاتی ہے تو اگلے کیس میں وہ ارسٹیڈ رہیں گے اس طریقے سے آپ لوگ الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے وہ باہر ہوں گے اس صورت میں نہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں میں یہ جو آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کا جواب دیا ہے کہ اگر یہ زمانت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیمپین کر سکیں گے جو بھی آپ نے ابھی چند لمحے پہلے کہا ہے میں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ this is not the end of the road ابھی تو خاصا جو judicial سفر ہے یا جو اور معاملات ہیں اتاہ کرنے ہیں انہوں نے اس سلم کے اندر یہ تو توشقانہ ایک کیس ہے اور بھی کیسز موجود ہیں خلاف جائر قادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بھی بڑا پوٹنٹ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے اور بے شمار کیسز ہیں اور میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی ان ارتھ ہو جائیں کیسز جو ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے بنگلنگ کی ہوئی ہے یا ماردار کی ہوئی ہے